سانگھر ڈرین میں پڑھنے والا شگاف پندرہ دن گزرنے کے باوجود بند نہ کیا جا سکا گاؤں گلن خان بمبرو میں زیرے آب آ گیا مزید جانتے ہیں عبدالعیمان خاص خیلی سبدالعیمان اپڈیٹ کیجئے گا جی اس وقت میں موجود ہوں سانگھر کے قریب سانگھر مرپوخاص روڈ پر اور یہ گاؤں ہے گلن خان بمبرو جو اس وقت سیلابی پانی کی نظر ہو گیا ہے کیونکہ سانگھر ڈرین میں پڑھنے والا شگاف آج سولہ دن گزر گئے ہیں اب تک اس سیلاب کو بند نہیں کیا جا سکا جاننی بھی ہوا ہے رمیش جو بچہ رہا سات سال گا وہ پانے میں ڈوب گئے مر گیا ہے اب اتنا یہ گھارہ بند نیرگن کشاپ پڑھا ہوا ہے جو اس میں سیمنالے میں اس کو آتکرین پندرہ سے سولہ دن ہو گئے اس کو بھی انتظامیہ نہیں ہے کچھ کوئی باندھائی نہیں ہمارا حالات یہ دیکھ رہے ہیں پانی پانی ہے آٹھ سے ساتھ پٹک پانی ہے ادھر کوئی نہیں آتا ادھر جو ہم بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں سات سال کا بچہ جو یہاں سے گزر گیا اس کو کس نے بھی اس کی میں نے مدد نہیں کیے ہم ایسے بیٹھے ہیں تک انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی مدد نہیں کی گئی ہے نہ ہی کوئی یہاں پر امدادی سرگرمیاں شروع ہو سکیے اور یہاں پر اس وقت جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خواتین ہیں شیر خوار بچے ہیں وہ اس وقت بھوک اور گم سے نڈھا لیں کیونکہ مسلسل پانی میں اصافہ ہو رہا ہے